اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کے دن قبرستان کس وقت جانا چاہیے اور عید کے دن قبرستان جانا کیوں ضروری ہے اور عید کے دن قبرستان جانے کی کیا فضیلت ہے اور یہ کہ اگر عید کے دن قبرستان ہم نہیں جا سکے تو کیا ہم عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن قبرستان جا سکتے ہیں اسی کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے والا ہوں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ عید کا دن خوشی اور مسرد کا دن ہے ملتے جلتے ہیں تو کیونکہ عام طور پر انسانی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے تو اپنی موت کو بھول جاتا ہے حالانکہ حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیشہ انسان کو اپنی موت سے یاد رکھنا چاہیے اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور موت کو یاد رکھنے کا اور موت سے غفلت نہ ہو جائے اس کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ قبرستان جایا کرو اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے لیکن عید کے دن قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں یا اس کے جانے کی کیا فضیلت ہے کیا عید کے دن جا کر ہم اپنے لوگوں کو عید کے دن یعنی اپنے جو مرحومین ہیں ان کو جا کر ہم ایسال سواب کر سکتے ہیں یا نہیں ایک بھائی ہیں ہمارے انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجا کہ مفتی صاحب یہ ویڈیو آپ سنیں اور بتائیں اس میں کیا حقیقت ہے تو اس ویڈیو کو میں نے سنا اس ویڈیو میں ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے وہ تو علیہ السلام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ ہر سال عید کے دن قبرستان کیوں جاتے ہیں عید کے دن وہ بندہ آیا اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے اے شخص میں عید کے دن قبرستان کیوں نہ جاؤں کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوں ایک سنا ہے جب عید آتی ہیں اور عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن قبر کے لوگ جو ہے لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے زندگی کی حالت میں عید والے دن اپنے ان زندہ لوگوں کے لئے کیا کچھ نہیں کیا تو کیا یہ لوگ میرے لئے قبر پر آکھر میرے لئے کچھ پڑھ نہیں سکتے مجھے کچھ ہی سال سواب نہیں کر سکتے تو اگر لوگ نہیں آتے تو اللہ سے بندے شکایت کرتے ہیں تو لہذا ہمیں قبرستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کو ہی سال سواب کرنا چاہیے کم از کم ایک مرتبہ سور فادیہ اور تین مرتبہ سور اخلاص وہ شخص کہہ لگا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں عید کی دن نہ جا سکو یعنی کوئی عید کی دن نہ جا سکے تو فرمایا کہ دوسرے دن چلا جائے وہ کہنے لگے کہ اگر اس کے گھر کا جو مرہوم ہے اس کی قبر دور ہے اور دوسرے دن بھی نہیں جا سکتا تو کہ وہ تیسرے دن چلا جائے کہنے لگے اگر اس کی قبر بہت ہی زیادہ دور ہے تو پھر وہ کیا کریں تو کہنے لگے کہ آپ یہ کریں کہ وہ شخص جب جب عید کے تین دنوں میں کوئی بھی نیک کام کرے عید کا پہلا دن دوسرا دن اور تیسرا دن ان دنوں میں جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ صدف فاتحہ پڑھ لیا کرے اور تین مرتبہ صدف اخلاص پڑھ لیا کرے اور اپنے اور مرحومین کو اس کا ثواب بخش دیا کرے اگر وہ عید کے دن قبرستان نہیں جا سکتا دو تو لہذا عید کے دن قبرستان ضرور جانا چاہیے اگر آپ عید کے دن قبرستان نہیں جا پائے ہیں آپ بھول گئے ہیں عید کا دن نکل گیا تو دوسرے دن چلے جائیں دوسرے دن بھی اگر نہیں گئے تو تیسرے دن چلے جائیں الگرد یہ کہ عید کے مہینے میں عید آنے کے بعد فوراً آپ کو جلد اجلد قبرستان چلے جانا چاہیے انہوں نے یہ روایت بہن کر دی میں نے اس کو سنا مجھے بڑی حیرت ہوئی تو جان لیں آپ یہ بات کہ اس طرح کی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے بلکل منگھرت اور جھوٹی بات ہے عید کے دن قبرستان جانا بلکل ثابت نہیں ہے ہاں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ عید کا دن خوشی اور مسررت کا دن ہوتا ہے اور انسان عام طور پر خوشی کے حالت میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے تو اگر کوئی اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ پر وہ موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے آپ پر خشیتِ الہی کو تازہ کرنے کے لیے کوئی عید کے دن بھی قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا اور نہ جانے والے کو برا سمجھنا یا اس کو حدیث سے ثابت سمجھنا یا قبرستان لوگوں کو بھیجنے کے لیے ایسی جھوٹی حدیث ہے گھڑنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے ایک یہ قبرستان جانا جائز ہے قبرستان جانے کو لازم سمجھنا یہ گناہ ہے پھر لازم سمجھنے کے ساتھ جو لوگ نہیں جا رہے ہیں ان کو برا کہنا یہ اور بڑا گناہ ہے اور اگر اس طرح کی حدیث ہے کوئی جھوٹی گھڑے قبرستان لوگوں کو بھیجنے کے لیے اور پھر لوگوں میں اس طرح کی حدیثیں عام کریں تو پھر یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے ایسے شخص پر تو جہنم باجب ہو جاتی ہے میں نے بارہاں حدیث سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ چاہیں تو اس کے الفاظ یاد کر لیں مسلم شریف کے اندر یہ روایت کئی مرتبہ آئی مقدمہ مسلم کے اندر تو کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا بہت آسان حدیث ہے میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ ترجمہ یاد کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کوئی بات منصوب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جس کا ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جہنم ہے تو پھر وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ سورہ فیاء پڑھ سکتے ہیں یا حسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو قبرستان نہ جائیں اور بہتر ہیں کہ نہ جائیں کیونکہ لوگ ڈاون انشاءاللہ ہے بیڑ باڑ ہوگی اگر آپ جائیں گے تو اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اس حالے سباب کریں اور اس سے پریز کریں کہ کسی کو موقع ملے یہ پروپیر نہ فیلانے کا کہ دیکھو مسلمان بیڑ باڑ کر رہے ہیں اور قبرستان جائیں پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں قبرستان نہ جانا ہی بہتر ہے اس لیے کہ قبرستان جانا عید کے دن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نہ صحابہ کے دور میں سے کسی ثابت ہے نہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو جو نہ کرنا ثابت ہے تو اس کو نہ کرنا ہی بہتر ہے تو نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی جائے تو اجازت ہے اور اگر جانے کو ضروری سمجھتا یا ہر عید جاتا تو پھر یہ ایک نئی ویدہ تو جائے گی گناہ ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہ جانا بہتر ہے اس لیے سالے ثابت کرنا تو گھر سے ہی کریں اور دیکھیں میں نے بارہاں کہا ہے دین میں کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے سالے ثابت کے لیے نہ تو قبرستان جانے کی ضرورت ہے کیونکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم حالے ثابت کرنا ہے باقی تین سو پینسٹھ دن کے ایک دن عید کا نکال کر تین سو چونسٹھ دن آپ اپنے والد کو بھولے بیٹھے ہیں تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کے باپ نے اس کو اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال پچیس سال پچاس سال پالا ہو اور وہ آدمی اپنے باپ کو صرف ایک ہی دن یاد کرے وہ بھی صرف تین مرتبہ قلو اللہ عجیب بات ہے باپ ہیں ہمارے والد ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے جو بھی ہیں بڑے ہمارے ان کی زندگی میں خدمات رہی ہیں ہماری تو ہمارے ہمیں تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے لیے قرآن کریم بڑھا جائے جتنا ممکن ہو ایک پارہ دو پارے تین پارے اور جب جب ہم کوئی نفلی عبادت کریں ان کے لیے انسال سواب کے ارادہ کریں زندگی میں روزانہ گھر سے نکلتے وقت جب آپ پہلی مرتبہ گھر سے نکلے تو کسی فقیر کو صدقہ دیں اپنے والد کے اس نیت سے کہ اس کا سواب والد کو پہنچ جائے تو یہ تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تو اس کے لیے نہ تو عید کے دن کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے امید ہے جو بات آپ سے عرض کی وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیر ہو گیا ہوگا کہ عید کے دن نہ قبرستان جانا ضروری ہے نہ ہی عیسال سواب کے لیے کہ بھی قبرستان جانا ضروری ہے نہ اس کے لیے کوئی دن فکس ہے کہ عیسال سواب کس طریقے سے کیے جائے نہ ہی کوئی پروسیز اس کا کوئی فکس ہے کوئی طریقہ کہ عیسال سواب کو یہی طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عیسال سواب کریں کوئی بھی نیک عمل کریں آپ نفل فرض نہیں یاد رہے فرض جو عبادات ہیں آپ کی فرض نماز ہے فرض روزہ ہے فرض حج ہے اور فرض آپ کا زکاة ہے اس میں تو آپ اشارہ سواب کی نیت مطلب کسی کو اشارہ سواب نہیں کر سکتے جو آپ کی نفلی عبادات ہیں آپ صدقہ کریں اس میں اشارہ سواب کی نیت کر لیں آپ نفل نماز پڑھ لیں اس میں اشارہ سواب کی نیت کر لیں آپ نفل روزہ رکھ لیں اس میں اشارہ سواب کی نیت کر لیں آپ نفلی حج اور نفلی عمرہ کر لیں آپ اشارہ سواب کی نیت کر لیں یعنی آپ کوئی بھی نفلی کام کریں گے تو اس میں آپ بھی شاید سبب کی نیت کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رہیں وہ ویڈیو ہیں جو اس ویڈیو کا آپ ہرگز نہ سنیں اس میں ان کا نام ہے مہربان علی ان کا تعلق پتہ نہیں کس سے ہے اور وہ نئی نئی باتیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی حدیثیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں جو ان کا کام ہے وہ کریں یاد رہیں لیکن ان کی دو تین ویڈیوز اس طرح کی میرے پاس آ چکی ہیں اور وہ جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں اب تک مطلب اگر وہ مانٹیویشنل کوئی بات ہے دنیاوی بات تب تو اس کو کہا جا سکتا ہے درست ہے کیونکہ دنیاوی بات میں انسان کو ہر انسان کو اپنا نظریہ رکھنے کا اپنی بات رکھنے کی اجازت حاصل ہے کوئی کچھ بھی کہا سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں کسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے جمن میں آئے وہ کہے تو یاد رہیں وہ روح جو روایت بیان کی ہے وہ بلکل روایت صحیح نہیں ہے جھوٹی اور منکرت روایت ہیں اللہ رب العزت ہم سمی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ